تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو عزت عثمان نے ایڈاپٹ کیا جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراق کو آگ لگا دی تھی اسلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی سنسٹر کو اور ایک انفرمیشن سے مطلق بڑھا ہوا ہم ٹاپک بسکس کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات قرآنی اوراق کو ہم بینہ سوچے سمجھے ہم اسے پانی میں بہا دیتے ہیں ندی میں بہا دیتے ہیں انہیں ندی نالوں میں غلامزت کا پانی بھی آ رہا ہوتا ہے تو ایک تو چیز کو ہم اس کو پہلے اس کی فاضط کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کا جو انجام ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی لئے ہمیں سوچے سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں آج کل ایک انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا جدید دور ہے تو اس میں بھی ایک دین کو نہیں سکھیں گے تو اس میں ہماری پکڑ ہوگی ایز ای مسلم تو آج کل بہت ساری سکولرز کے ویڈیوز ہیں وہ دین پہ جو بھی پروپک پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ آمومن آویلیبل ہیں تو اسی حوالے سے میں نے ابھی کل ایک ویڈیو دیکھتی تھی انڈیگر محمد علی مرزا کی انہوں نے یہ جو مقدس اور قرآنی عورات ہوتے ہیں ان کو ان کا کیا کیا جائے ان کو کیسے سمارا جائے ان کو پرڈیکٹ کیسے کیا جائے اس پہ انہوں نے ایک بڑا ہی نپا پدا بیان دیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں قرآن اور دین کی روشنی میں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کو کیسے ہم فولفل کریں اس اپنے اوبلیگیشن کو تو آئیے اس کے لئے ہم اپنی ویڈیوز ٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے آخر پہ ہم اپنے آرڈینس کو اپنا ریویو اور اپنا اپنین بھی دیں گے تو لیٹس ٹارٹا ریویو اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں جی جلا دیتے ہیں مسئلہ تو تب ہے جب آپ کوڑے دان میں اسے پھینکیں اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں ایون پانی میں پھینکیں اور وہ جب پانی خوشک ہو تو کنارے کے اوپر اخبارات اور قرآن کے پرانے صفے اور آکھ جو ہیں وہ آکھے یہاں پہ اکٹھے ہو اور ان کی بید بھی ہو رہی ہو اللہ یہ کہ آپ اسے دریا میں یا ڈیم میں بھانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط سی بوری میں ان کو بند کریں اور آگ کو اس میں کوئی وزنی پتھر ڈالیں اور سینٹر میں جہاں پانی ہے وہاں پھینکیں تاکہ وہ پہندے میں جا کے بیٹھ جائیں دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کو اگر ہم کریں گے تو ہم اس کی بے عدبی سے بھی بجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا جو ایک اچھا جام ہے اس کو بھی ہم پایت اکمین تک پہنچا دیں گے ورنہ ہمارا یہ جیلم شہر سے دریا جو گزر رہا ہے جب پانی یہاں پہ خوشک ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں وہ روک لیتے ہیں تو کئی قرآن کے صفات کنارے پہ آ جاتے ہیں جو اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے صفات پھینک دیئے دریا کے اندر تو بس جی مراب کام ہو گیا نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو عزت عثمان نے ایڈاپٹ کیا جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراک کو آگ لگا دی تھی جب وہ راک بن جائیں گے تو دیکھیں ہمیں شہابی کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی گو رفی کرنے کی اور نہ ہی ہم نے علم حاصل کیا ہے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بیدبی بھی ان کی نہیں ہوگی لیکن خدا کا نام ہے ایک کسی سے سامنے نہ کرنا ورنہ تو اسی گئے شہید لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں اب ان بچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ عزت عثمان نے قرآن کے اوراک جلوا دیئے تھے جن سے قرآن کا اختلاف ہو رہا ہے غلط نہیں تھے وہ دوسری قرآن میں تھے وہ آج تک اسٹیبلش ہے لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرآن کو فی الوقت نیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ آئے لیکن وہ قرآن تھا اریجنل قرآن تھا آج کل وہ ایک بندے کی ویڈیو بھی کافی کچھ سال پہلے وائرل ہوئی تھی انہوں نے کوئی پہاڑوں کے اندر ٹرنلز کھو دی ہوئی ہیں پرانے قرآن کے اوراک وہاں پہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے ضرور کریں لیکن آگ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کہ کوئی صفات ہوں آپ کسی تندور والے سے بات کر لیں یہ نہ ہو سی سی ٹی وی پہ آپ کی ویڈیو بنا کر تو کل کو آپ سے دشمنی ہوتے تو انہوں جناب ٹنگیا ہوئے ہونے بہتر یہ کہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں ہی کریں ایسے اور کسی کے سامنے نہ کریں ادربائز آپ زمین میں بھی دفنا سکتے ہیں پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوری کا مو بند کر کے بوری پول کے اوپر سے نہ پھینکیں ورنہ جیسے ہی جا کے پانی پہ لگے گی وہ پھٹ بھی سکتی ہے پھر وہ اور آگ پھیل گائیں گے کشتی ہائر کریں ویسے تو ہمارے علاقوں میں تو اب کئی ایک تنظیمیں ہیں جو بقیدہ کولیکٹ کرتی ہیں یہ اور آگ ان کو فون کریں وہ کولیکٹ کرتے ہیں کئی مسجدیں ہیں جن میں پرانے اور آگ آیات وہ جمع کی جاتے ہیں پھر وہ بات میں کہتے ہیں کہ جی آپ فلان دن کو ہمارا یہ ٹرک روانا ہوگا واکینٹ میں مجھے یاد ہے جن دنوں میں جنہیسٹی میں پڑھتا تھا تو واکینٹ بھی ہم جائے کرتے تھے ٹیکسلا سے تو وہاں مساجد میں بقیدہ انوسمٹ ہوتی تھی کہ جی اس ویکینڈ پہ ٹرک جا رہا ہے جس نے کوئی پرانے اور آگ دینے ہے کوئی دینیات کی کتابیں ہیں کوئی پرانے قرآن وہ دے دیں وہ خانپور ڈیم میں جا کے اسے ڈمپ کرتے ہوتے تھے تو یہ سارے طریقے درست ہے دفنانہ بھی درست ہے لیکن دفنانے میں بھی قبرستان میں مردوں کے لیے جگہ کوئی نہیں رہی ہے تو آپ نے کہاں سے ان کو صفات کو دفنانہ ہے وہ بھی کل کوئی قبر کھو دی پھر قرآن نکل آئے گا اس میں سے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی پاکستان میں تو کتنی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں آپ کے کہ آپ کو جنت میں پوچھا دیں ہاں اس لیے خدا کا نام ہے یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے خطرناک سے بھی اگلا ورشن کہ آپ کی کامپیں ٹانگیں گیں یعنی آپ کی ٹانگیں کامپیں گیں تو اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے ہمیں ایک بڑا ہی اچھا درست دیا ہے جس میں ہماری نالوج میں اور انفرمیشن میں اضافہ ہو گئے تو بیرزو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو قرآنی اور آق ہوتے ہیں ان کا صحابہ کے دوز میں ان کو ٹکانے لگائے جاتا تھا اس کا صحیح عمل طریقہ کیا تھا آج ہم کیا رضییں کر رہے ہیں اس وقت کیسے ہمیں بچ کے اسے کیا خرمہ جائے یہ ساری چیزیں اندینر محمد علی مردہ نے اس ویڈیو میں سمرائز کی ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چیزیں اپنے اگلے اپنے حلقہ احباب میں بھی پہنچائے تاکہ سب کی اسلام سکے اللہ حافظ